اپنی مانگیں پوری نہ ہونے پر جونئر ڈاکٹر ہرتال پر چلے گئے ہیں اس ہرتال کا سیدھا اثر کورونا سنکرمت اور بلیک فنگرس سے پیڑت مریجوں پر پڑے گا وہیں سرکار نے کہا کہ جونئر ڈاکٹر کی چار مانگیں مان لی گئی ہیں اس کے بعد بھی ڈاکٹر ہر دھرمیتہ کر رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی جونئر ڈاکٹر ایشیشن نے کہا تھا کہ اگر سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو وہ ہرتال پر چلے جائیں گے اور اپنی چھے سوترییں مانگیں نہ مانے جانے کے چلتے جونئر ڈاکٹر ہرتال پر چلے گئے جونئر ڈاکٹر نے آج جنرل ڈاکٹر بند اور ایمرجنسی سیواؤں کا وحشکار کیا یہ ڈاکٹر ایک جون سے کوویڈ ڈیوٹی نہیں کریں گے اس ہرتال کا سیدھا اثر کورونا اور بلیک فنگس کے مریجوں پر پڑے گا ابھی ہم نے کوویڈ کی سویدھا ہے آج کے لیے بند نہیں کی ہے کووڈ میں کیونکہ ہمیں پتا ہے کووڈ میں کس طرح کی سچویسن ہے ہم کووڈ میں کام کر رہے ہیں آج بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سامتا کیا دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں کبھی بھی مانے سیورا سنگھ چوہان جی ہمیں بھولائے ہمارا ڈیلی گیسن پورے مدی پردیس کی جوڑا آج ایک اترے دوئے ہیں بوپال میں ہم جائیں اور ہماری چیزوں پر نرنے لے اور اس چیز کو ختم کریں تاکہ ہم اپنے کام پر سچارو لوٹ پائیں اور کس طرح سے کووڈ ایفیکٹ نہ ہو آج ہم نے صرف امرجنس سے سیوائے بند کی ہے وہ بھی جب کی اس کووڈ کال میں ہمیں نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے تین دن پہلے نوٹیس دیا سرکار کو بلکل پرواہویت ہوگی کہ یہ جوڑا بون ہے جس ڈوڑا ڈاکٹرز کی حرطال کو لے کر چکت سا شکشہ منتری سارنگ نے کہا ایسے سمیں ہرطال پر جانا ٹھیک نہیں ہے پیڑیت مانکتہ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ان کی چار مانگیں مانی گئی ہیں اس ٹائپ اینڈ بڑھانے کی پروسز چاری ہے سارنگ نے کہا ڈاکٹرز ہت دھرمیتہ کر رہے ہیں اس سمیں ہرطال پر جانا یا ہرطال کے وارے میں سوچنا دینا نشت روپ سے نہیں ہونا چاہیے جس سمیں پیڑیت مانو تاکو پورے سماج کی ضرورت ہو اس سمیں یدی کوئی ورگ ہرطال پر جانے کی بات کر رہا ہے تو یہ سروتہ انوچت ہے جہاں تک یوڈا کی مانگوں کے وارے میں ان کا گیاپن کی چار مانگیں سیدھے سیدھے سویکار کی گئی اس کا ان کا اسٹائپنڈ بھی بڑھایا جانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ان کا اسٹائپنڈ بھی بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے شاید دیش کے اتیاز میں پہلی بار ہم یہ نیڑنے لینے والے ہیں کہ اب انہیں اپنے اسٹائپنڈ بڑھانے کے لیے اگلے سالوں میں مانگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نہیں تھی تھا دکھنڈیوں آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھنڈیوں